بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز ریجنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقیدہ آغاز کریں گے تھانا سب سپیر پسرور کی حدود میں داماد کے ہاتھوں سسر کا قتل جبکہ بیوی کو شدید زخمی کر دیا نواہی گاؤں منڈیالا میں گھریلو رنجش ختم نہ کرنے پر موزا منڈی تھڑو کے رہائشی اکرم ولد بوٹا نے سسر اور بیوی پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجہ میں سسر کمر حسین ولد غلام حیدر موقع پر جاں بھاگ جبکہ بیوی شدید زخمی ہو گئی ڈی ایس پی پسرور سرکل اور ایسے چھو تھانا سبسپیر موقع پر پہنچ کے ناش کو پوسٹ مارٹم اور زخمی خاتون کو طبعی مداد کے لیے تحصیل ہیڈکوٹر اسپتال منتقل کر دیا پسرور میں بجلی کی مین لائن سے کرنٹ لگنے سے اکیس سالہ نوچوان مصدور جاں بھاگ ہو گیا مسافر بس کی چھت پر بیٹھا نوچوان مصدور بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا اکیس سالہ حسن بھوٹا سکنا اگن سالکورٹ مصدوری کی غص سے جا رہا تھا کہ ہرپال کے قریب بجلی کی تاروں سے ٹکرایا اور کرنٹ لگنے سے چھاپاک ہو گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ناش کو ہسپتال منتقل کر دیا میر نوز پندھنگ خان ڈومکی نے آر ایچ سی ہسپتال لہڑی میں سلاح متاثرین کو ملیریا سے بچانے کے لیے عدویات کا عطیہ دیا شہید میر شہک خان ڈومکی کے فرزم نوجوان قیادت میر نوز پندھنگ خان ڈومکی نے سلاح متاثرین کو ملیریا سے بچانے کے لیے آر ایچ سی ہسپتال لہڑی میں انٹی ملیریا انجیکشن ٹیبلٹ اور ملیریا ٹیسٹ کی ڈاکٹر پندیب کمار کے حوالے کی کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹک کی دعیت پر انصداد تجاوزات کریک ٹاؤن لوہا مارکیٹ میں غیر کانونی شیڈز اتار دئیے گئے دریہ اصنا پانچ دکانیں سربہ مہر ہیوی مچینری کا استعمال کیا گیا کمیشنر آمیر خٹک کا شہر میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے کا حکم کہا تجاوزات سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے شہری پریشان ہوتے ہیں اور شہر کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے سپریڈنٹ محمد جاوید انور نے انصداد تجاوزات سکوارڈ کے ہمرا کریک ٹاؤن کیا زلی انتظامیہ ملتان کی چانب سے شہر کی تاریخی حیثیت کی بحالی کا عزم ڈیپٹی کمیشنر محمد طاہر وٹو نے دہلی گیٹ پر خوبصورت لائٹس کے منصوبے کا افتتا کر دیا ایم پی ندیم قریشی بھی ترقیاتی منصوبے کی تقریب میں موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر طاہر وٹو کا کہنا تھا کہ زلی انتظامیہ کی جانب سے تاریخی فصیل پر بھی دیدہ سے بلائٹس لگائی جائیں گی اندرون شہر کی امارات کی تاریخی حیثیت بحال کر کے سیاحت کو فروغ دیں گے ممبر صوبائی سمبلی ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ بیوٹیفکیشن پلان کا مقصد شہریوں کو خوشگوار تاثر دینا ہے عوامی فلاح و بیبوت کے مزید منصوبوں کی بھی بنیاد رکھی جائے گی ملتان میں ایم ڈی واسا کی ہدایات پر جشنگید ملازو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس روٹس پر اقدامات تیز سیوریج وارٹر سپلائی ڈسپوزل سٹیشن ڈویجنوں کے افسران اور سٹاف کی تاتیلات منصوب کر دیں گے بارہ ربیل اول کو واسا کے تمام دفاتر کھلے رہیں گے سیوریج لائنوں کی صفائی کا عمل مسید تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا سیوریج سب ڈویجنوں میں جلوس روٹس پر ڈی سلٹنگ کے لیے دن اور رات ٹیمیں متحرک ہیں ایم ڈی واسا کیسو رزا کی چارپ سے ٹیموں کی کڑی مانیٹنگ کا سلسلہ بھی چاری ہے ایم ڈی واسا کو جمع اور ہفتہ کی درمیانی شب کے حوالے سے کارکٹ کی ریپورٹ پیش کر دی گئی حسینہ گئی فیزان مدینہ انصار چوک میں سیوریج لائنوں کی صفائی کی گئی نوہ شہر نقشمند کالونی شارکنیالم کالونی میں بھی ڈی سلٹنگ کی گئی شالیمار کالونی دائرہ بستی الجلان روڈ پر بھی سیوریج لائنوں کی صفائی کی گئی بستی خدادات اور دیگر علاقوں میں درجنوں مین ہولز کی صفائی کی گئی سیوریج افسران کو لائنوں کی صفائی مہم مسید تیز کرنے اور محصر بنانے کا حکم دے دیا گیا ایم ڈی واسا کیسو رزا کا کہنا ہے کہ ڈی سلٹنگ مہم میں سستی برداشت نہیں کی جائے گی چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو ملتان نے دس سالہ گمشدہ بچی کو والدین سے ملوا دیا دس سالہ علیشہ کو چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کال آنے پر سبزہزار سے ریسکیو کیا گیا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے گمشدہ بچی کو اس کے والد فیاض کے حوالے کیا گیا بچی کا تعلق بستی نوشہ رہا ناصر موڈ شدہ بات سے ہے ترجمان چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو ملتان کے مطابق گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اولین ترجی ہے بچی کے والد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ ادا کیا بینظیر انکم سپورٹ ادائیگی سنٹر بختیار آباد ڈھوم کی گزشتہ ایک ہفتے سے بن دور دراست علاقوں سے آنے والے غریب مستحقین رول گئے اس زمن میں ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل کے سوریل مینیچر محمد بخش نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہے نا دینے کی صورت میں دونوں ڈیوائسز بند کر دی گئی ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر حکام کو بھی اس مسئلے سے اگاہ کیا ہے واضح رہے کہ تحصیل لہری میں ایٹی ایم کی سہولت موجود نہیں ادائیگی کا واحد ذریعہ ڈیوائسز مستحقین نے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران چافر کو دیجئے جازت اللہ آنے کے بعد محمد عمران چافر کو دیجئے